بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو اقل مند بکریوں کی حکایت ہے کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں ندی بہتی تھی یہ ندی پل کے بغیر تھی اس پر صرف لکڑی کی ایک لمبی لٹ رکھی ہوئی تھی جس پر سے بامشکل ایک آدمی ہی ایک وقت میں گزر سکتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دو بکریوں آمنے سامنے اس ندی پر آ گئیں اب ان دونوں نے ہی ندی عبور کرنی تھی اور اپنے اپنے منزل کی راہ لینی تھی ندی کو عبور کرنے کے لیے اسی ایک لٹ پر سے ہی گزرنا پڑنا تھا ایک بکری اس کنارے پر کھڑی تھی اور دوسری اس کنارے پر دونوں ندی کو عبور کرنے کے لیے چل پڑیں دونوں کا لٹ کے درمیان آمنہ سامنہ ہو گیا اب اگر دونوں بے وقوفی کا مظاہرہ کرتیں اور زبردستی لڑ بھیڑ کر گزرنے کی کوشش کرتیں تو دونوں ندی میں جا گرتیں اس کی بجائے انہوں نے اکل مندی اور سلا پسندی سے کام لیا ایک بکری لٹ پر بیٹھ گئی اور دوسری اس کے اوپر سے گزر گئی اب پہلی بکری بھی آرام سے اٹھی اور اٹھ کر کنارے پر پہنچ گئی اس طرح اکل مند بکریوں نے سلا پسندی سے کام لیتے ہوئے اپنے لئے سلامتی کا راستہ اختیار کر لیا تو ان جانوروں کی کہانیوں سے ہمیں بھی یہ درس حیات ملتا ہے کہ اکل مندی اور سلا پسندی بہترین حکمت عملی ہے مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندی ہے تو آپ سے لائک کر دیں عرفان فانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ